اللہ اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ہیں ہر دور میں جو نماز پنجگانہ سے سروکار نہیں تحجد پڑتے اس سے خاص سے گفت اور میں یہاں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خود اللہ میں اقبال کہا لیے تھا نماز کے لیے احتمام ان کا وہ کہ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو یہ تو ثابت ہے کوئی شخص بھی نہیں کہتا کہ وہ نماز مسجد میں پڑھتے ان کے بیٹے نے بھی رول دے کاؤسر میں جو کچھ لکھا ہے بیٹے سے جاتا تو قریب سے جاننے والا کوئی نہیں تو وہ صرف ایدین کی نماز کے لیے کہا ہے جمعہ کی نماز کے بھی انہوں نے سراحت نہیں کی میں یہ گمان کرتا تھا کہ جمعہ کے لیے تو جاتے ہوں گے لیکن یہ کہ جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال نے رول دے کاؤسر میں جو سراحت کی ہے وہ صرف یہ کہ ایدین کی نماز کے لیے وہ ضرور جاتے تھے باجمات بس لیکن یہ کہ یہ درقیقت بہت بڑی لیکن یہ کہ صبح جاگتے تھے صبح کے جاگنے کے ان کے اپنے خطوط کے اندر تذکرہ موجود ہے خیر علامہ اقبال کا ذکر یہاں آگیا اس کو درہا ایک طرف رکھ دیجئے میں بلنگوں کی باقی سوٹ کر رہا تھا کہ یہ بلنگ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بقیہ نمازوں سے سروکار نہیں لیکن تحجید پڑھتے اور سمجھتے ہیں بس اصل نماز یہی یہ گویا کہ بلکل دوسری ایکسٹریم ہے گمراہی کی انتہائی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے جس سے اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھے پھر میں نے بعض جگہ پر یہ دیکھا ہے بلکہ اکثر جگہوں پر دینی اداروں میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا دینی جماعتوں میں بھی نظر آئے گا کہ نماز باجماعت پنج وقتہ کا وہ احتمام نہیں ہوتا بڑی تیزی سے ہلکی پھلکی سکرہ تیزی کے ساتھ نماز پڑھی اس میں وہ نہ تعدیلِ ارکان کا معاملہ ہو رہا ہے نہ اس کے لیے بعض بڑے بڑے جلسوں میں تو دیکھا گیا ہے کہ وہ لاؤٹ سپیکر بھی بات ادرات چونکہ نہیں لگاتے ہیں تو وہ مجمع لاکھوں کا ہے اور عدیب افرات افری ہے کہ کوئی سجدے میں ہے تو کوئی کھڑا ہو گیا یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا یہ افرات افری نماز باجماعت کا جو احتمام ہونا چاہیے در حقیقت اسی لیے میں نے بار بار لفظ استعمال کیا تھا کہ بدل یہ ہے یہ بدل ہے اور اس کی اہمیت اس کا فلسفہ اس کی جو بھی اس وقت ایمفیسس ہے ہمارے دین کے اندر اس کے مقابلے میں تحجد کا کوئی مقام نہیں زمین و آسمان کے فرق کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا زور اس پر ہونا چاہیے یہ قامت سلاح کا جتنی مرتبہ حکم آیا ہے قیام اللیل کا تو ایک حکم تو یہاں آیا ہے اور اس کے بعد جو ہے صرف تحجد کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں وَمِنَ اللَّلِ فَتَحَجَّدْ بھی باقی پورے قرآن مجید میں زور تقرار اعادہ ایمفیسس وہ تو در حقیقت اس نماز پنجگانہ نماز باجمات کا ہے تو اس کی طرف دھیان نہیں لیکن یہ کہ وہ راتوں کو جاگنے کا معاملہ اور تحجد جو ہے اس کی طرف وہ بھی پسندیدہ شئے ہے جو بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی ریشو پروپورشن بگڑ جائے گی تو پورا مزاج بگڑ جائے گا پورا اس کے پھر نتائج اور اثرات جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے وہ بات چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی ہے پھر ایک تیسری بات کیا ہے جو تحجد کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں التدام کرتے ہیں وہ تحجد کی روح سے سرے سے نواقفیں اکثر ہو بیشتر وہ نماز کی تو آٹھ رکتیں پڑھ لیں گے جلدی جلدی دس بارہ منٹ میں ختم اور پھر بیٹھ کر وہ اپنا ضرب لگائیں گے ذکر کریں گے اس قرآن کے ساتھ سارا زور بہی پر ہے جو نکل چکا ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ زور جو ہے سورہ مزمل کے آغاز میں یہ ترتیل قرآن تو تب ہی ہوگی جب قرآن آپ یاد کریں قرآن یاد نہیں ہوتا لیکن یہ کہ جاگ گئے ہیں جاگ کر جو جاگنے کی عادت پڑ گئی ہے ایک خاص عمر کے بعد جو ہے وہ ایسا مشکل بھی نہیں رہتا نیند کا وہ تقاضہ نہیں رہتا انسان کے جسم کے اوپر جتنا کے جوانی میں ہوتا ہے پھر یہ کہ وہ جاگ رہے ہیں اور جاگ کر وہ ہے کہ نماز کا معاملہ جو ہے وہ تو ہے مختصر تحجد ہو رہی ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد اپنے اپنے ذوق اپنے اپنے جو بھی مشرب ہیں مسلک ہیں ان کے مطابقوں دکھر کرتے ہیں یہ بھی در حقیقت اصل روح تحجد سے گویا کہ بہت بعد رکھنے والی شئے ہیں اس لیے کہ اس میں تو اصل ایمفیسس جو ہے قیام اللیل میں وہ بھی ترتیل قرآن پر ہے اور یہاں بھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحْجَدْ بِهِ اس لیے کہ آیت کو جوڑیے تو پہلے قرآن الفجر کا ذکر آیا ہے اَقِمِ السَّلَاةَ لِدُّلُوكِ الشَّمْسِ الْاَوَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحْجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَا يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامٌ مَحْمُونَ موسیقی